ویلوگ کے بیک گراؤنڈ میں بے پردہ خواتین آنا ویلوگنگ کرتے ہوئے بیک گراؤنڈ میں خواتین بھی آ جاتی ہیں جو پورے پردے میں نہیں ہوتی کیا اس طرح کے ویلوگ بنانا جائز ہوگا یہ ایڈٹ میں ان کو اور سب کو ریموف کرنا ضروری ہوگا دیکھیں حد تل امکان کوشش کریں کہ نہ آئے خواتین اگر آ گئی ہیں تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کہیں بھی دنیا میں جائیں گے خواتین تو ہیں اور زیادہ تر آج کل بے پردہ خواتین ہی ہیں تو آپ تو ایک منظر دکھا رہے ہیں آپ کا مقصد خواتین کو نمائع کرنا نہیں ہے بلکہ کوئی بھی چیز وہاں کے مناظر دکھانا مقصد ہے تو احتیاط جتنی کر سکتے ہیں کریں اگر آ گئی ہیں تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ باہر کا ایک دنیا کا منظر دکھا رہے ہیں اس میں بچنا ممکن نہیں ہے اس زمانے میں ممکن نہیں ہے اور اگر ایڈٹ کر دیں اس کو بلر کر دیں تو یہ زیادہ تقویے کی بات ہے اور پھر خاص طور پر کوئی ایک تو ہوتا ہے نا عام بے پردہ خواتین جو صرف چہرے کا پردہ نہیں ہے ان کا اور ایک خواتین ہوتی ہیں کچھ تو بکنی میں گھوم رہی ہوتی ہیں تو وہ تو غلط ہے بالکل اس کو تو پھر بلر کرنا واجب ہوگا آپ کے اوپر لیکن نورمل اگر کوئی ایسے بے پردہ خواتین ہے تو احتیاط کا تخاظہ یہ ہے کہ اس کو بلر کر دیں تصویر کو چھپا دیں لیکن اگر بار بار یہ عمل ممکن نہ ہو تو امید ہے اللہ سے کہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا مقصد خواتین دکھانا نہیں ہے آپ کا مقصد تو ایک منظر دکھانا ہے اس میں اس کی مثال ایسے جیسے آپ خود بھی جاتے ہیں جب کسی مارکیٹ میں تو آپ تو مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خواتین گزر رہی ہوتی ہیں اس پر نا چاہتے ہوئے بھی انسان کی نظر پڑتی ہے تو مقصد خواتین کو دیکھنا نہیں ہوتا مقصد تو وہ مناظر کو دیکھنا ہوتا ہے تو جیسے وہ نا چاہتے ہوئے معاف ہے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہاں بھی جو ویلوک دیکھیں گے ان کی نظر کسی خاتون پر پڑ جائے گی اگر ان کا مقصد خاتون کو دیکھنا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا خواتین کا گھڑی پہننا کیسا ہے بنت عبداللہ نے انڈیا سے پوچھا عورتوں کا گھڑی پہننا کیسا ہے بہت ضروری ہے خواتین پر بھی ٹائم کی پابندی اسی طرح لازم ہے جیسے مردوں پر لازم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں